اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ اللہ 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 آپ سب کو خوش رکھے رب العزت آج میں یہ کچھے کمے کے کباب بنانے جاری ہوں جس کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے یہ کٹی بھی مرچے ہیں یہ نمک ہے یہ سرکے کی بھیگی بھی مرچے ہیں سرکے میں بھیگو کے ان کو پیساوہ ہے یہ پیساوہ زیرہ ہے یہ تھوڑا چاٹ مسالہ ہے کٹاوہ سکا دھنیا ہے اور یہ بیسن ہے ہرا دھنیا ہے اور ہری مرچے ہے یہ پیاز اتنی پیاز لیے میں نے اور یہ لیسن لیا اور یہ ادھرک لیا یہ کیمہ اتنا کیمہ ہے تقریباً میرے پاس ایک کلو کیمہ ہے ایک کلو کیمہ جو کینڈا میں جیسے کہا جائے گا تو دھائی پونٹ کیمہ ہے میرے پاس اس طرح ہے جس طرح بہار کے پونٹ کے حساب سے چلتا ہے اس لئے میں آپ کو پونٹ بھی بتا رہی ہوں اور اب میں شروع کرنے جاری ہوں تو اب آپ دیکھئے یہ جو میں نے آپ کو ثابت پیاز لیسن ادھرک ہری مرچے ہرا دنیا دکھا ہے یہ میں نے پیس کے رکھ کے اور اس کا پانی نکال دیا ہے سارا پانی نکال کے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ اب میں اس کو اس میں کروں گی اس طرح کر کے نا مسل ہوں گی ذرا اور اس کے بعد نا یہ ڈالوں گی میں زیرے کے دو چمچے دو چمچہ زیرا پورڈر اس کے بعد میں یہ آدھا چمچہ چاٹ مسالہ یہ ہے سوکا دھنیا تقریباً ڈیڑھ چمچہ اس کے بعد میں یہ ڈالوں گی نمک نمک ڈالوں گی نمک ڈالوں گی یہ میری پوتی نا مجھے بہت تم کر رہی ہے یہ ڈیڑ چمچہ نمک ڈال ہے اور یہ ڈال کے اس کے بعد میں نا یہ پٹی بھی مرچے تھوڑی سی یہ والی ڈالوں گی تھوڑی سی مسل کی والی ڈالوں گی تاکہ اس میں زرا مسئے کی نہیں یہ دیکھیں زرا میری پوتی جو نا جلدی جلدی کام کرتی ہے میرے ساتھ چھوٹی سی ہے میری پوتی اس کا نامنایا ہے اور بہت شرارتی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کپ چھوٹا بیسن کتنا ڈالے گا یہ میں ایک کپ بیسن ڈال رہی ہوں ایک کپ سے زرا تقریباً میں سوا کپ بیسن ڈال رہی ہوں اور اب میں نے یہ دکھایا تھا آپ کو چار پیازے اور دو لیسن کے وہ ہیں اور ادرا کا ہری مرچے ہیں ہرا دنیا ہرا دنیا میں نے زرا زادہ لیا تھا مجھے زرا اس کا فلیور بہت پسند ہے بس میں یہ دیکھیں میں مکس کر رہے ہیں اور میں نے اس کو زرا دیر تک مکس کرنا ہے تب ہی یہ صحیح بنیں گے کباب میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہی بنا کے انشاءاللہ دکھاؤں گی لیکن اگر یہ آپ بنا کے تھوڑی دیر رکھ دیں تو بہت اچھے بنیں گے بہت اچھے بنیں گے آپ دیکھیں انشاءاللہ تالہ آپ کو بہت اس کا فلیور پسند آئے گا انشاءاللہ تالہ مجھے امید ہے آپ مجھے ذرا میسیج کر کے بھی لیکن بھی بتائیں کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے یہ کسی چیز کی فرمائش ہے آپ مجھے ضرور بتائیں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا اور مجھے یہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے کسی چیز کی فرمائش کی ہے یہ دیکھیں یہ ٹی سپون جو ہے نا یہ میں نے سب چیزیں نا ٹی سپون ڈالی ہے ٹی سپون کے ساپ سے ڈالی ہے اور یہ ہے گرم مسالہ جو میرے ذہن سے نکل گیا یہ دو ٹی سپون گرم مسالہ پساو یہ گرم مسالہ اب میں اس کو دیر تک مسلوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو کباب بنا کے جکھاؤں گی ایسے مسل نہیں ہے آپ تھوڑا سا نا آئیل ڈال لیں بس 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 اتنا آئیل ڈال لیں اس سے کباب در خوبصورت بند کے جرہاں ہاں چلے بس اس طرح میں مسلتی رہوں گی بس تھوڑی دیر تقریباً اس کو میں دس پندرہ منٹ تقریباً مسلوں گی اس طرح اس کو ایسے کروں گی تو پھر یہ صحیح کباب مطلب ہے یہ صحیح شکر آ جائے گی اتنے ٹماٹروں کو لے کے آپ فریز کر لی جائے تقریباً ایک دن پہلے فریزر میں ڈال دیں یا صبح سے چام تک ڈال دیں جب یہ فریز ہو جائے تو اس کا چھلکہ اتار کے ان کو چاپ کر کے مشین میں یا ہاتھ اس میں لے کے پیش کے تو پھر یہ دیکھیں میں نے مکس کیا اس میں مکس کر کے اور اس کو اچھی طرح ہلا لینا اس طرح کر کے اب اس وقت اتنا ٹھنڈا ہے کہ میرا ہاتھ جو نہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے ہاتھ دکیا اور بہت زیادہ یہ ان کو فریز کرنا ہے فریز کر کے اس کی چھلکہ اتار لینا ہے پانی میں ڈالیں گے چھلکہ اتار جائے گا اس کے بعد آپ موٹا موٹا پیش لینا ہے موٹا پیش لینا ہے یہ جیسے بھی آپ جس طرح بھی اس کو مکس کر سکتی ہے کر لیں چاہے چٹو بٹے میں کر لیں چاہے ایسے کر لیں دالی ہیں اب یہ اب میں ان کو فائی کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کباب اب یہ دیکھیں اب ادھر آجی ہیں یہ تبا رکھتی ہے وہ رکھتی ہے میں نے فائی پان اس کے بعد میں اس میں کرتی زرہ سو آئل گرم ہو لی یہ دیکھیں میں نے اس پر کباب ڈالنے شروع کرتی ہے آئل گرم ہو گیا اب میں اس پر سکتے ہیں دالیں گے اور آپ بنا کے مجھے ضرور بتا دیا ضرور بتا دیگی کیسے بتا دیا مجھے بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے بنائے اور اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں ہو سکتا ہے میرے سے کوئی غلط ہوا میں صحیح نہ بتا پائی ہوں تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا کیا تھا آپ نے یا یہ کسان ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کے پوچھیں اور آپ ضرور بس میں یہ ہوتا کہ جب تک انسان پرائے نہیں کرتا تو اس سے پہلے پتا ہی نہیں لگتا کہ کیا چیز ہے اور یقیناً میں ابھی ایک پہلے بنا کے دیکھا تو میرے پوتے میں کھایا مجھے کہہ رہا ہے دادوں بہت مزی ہے ریان خان جو ہے میرا جو ریان خان پوتے وہ میں گلاس خان بول رہی ہوں میرا پوتے کا نام ہے ریان خان مجھے آپ کو اتنا تعریف کراتے ہیں کہ میرا خیال آپ ضرورت نہیں ہے لیسی لیے میرا خیال ہے اب نام نہیں لیتی آپ کو اتنا تو پتا لگی گیا کہ میں کون ہوں پتا ہے لیکن یہ بھی میں بتا کہ میں نے نام ٹھلاس خان ہے مجھے اس پتا ہے پتا ہے آپ کو پتا ہے اب نمک سپسا یہ پتا ہے تو پتا ہے ٹھلا 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 اچھا کہ آپ تھوڑی دیر رکھیں گے پھر زیادہ اچھا رہ گا یہ دیکھیں یہاں سے چمچہ رکھے ہیں باہر ہاتھ ہوئی رکھیں باہر ہاتھ ہوئی رکھیں گے یہ چٹنی جو ہے یہ میں نے اس دن جو آپ کے سامنے بنائی تھی یہ چٹنی ہے یہ پدینے کی چٹنی ہے یہ آم کی چٹنی ہے جب آم کا موسم آئے گا میں یہ بھی سکھوں گی آپ اور باقی یہ کباب ہے یہ سالین وغیرہ اس کے ساتھ بیٹ کے نام کے ساتھ کھائیں بہت مزائب اور مجھے ضرور یاد رکھیں جب کھائیں گے پلیز شیئر لائک سبسکرائب اور کومنٹ اور جب سبسکرائب کوئی تو بیل نوٹیفکیشن بٹن ضرور دھو بھائی تاکہ آپ کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے ہیں تاکہ آپ ان کے اپ ڈیٹ رہے ہیں ہماری نئے ویڈیو موسیقی